مچھلی مسالہ کری جنہیں مچھلی نہیں پسند وہ بھی اس کے دیوانے ہو جائیں گے ایک بار میرے مدھر میں اسے بنا کے کھا کے تو دیکھئے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ مچھلی کی ریسیپی ایسی مزیدار فش مسالہ کری آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی سٹیپ بائی سٹیپ مجھے فالو کریے کمپیٹ ویڈیو دیکھئے اور اسی کے ساتھ چینل کوکوید فیم ہی سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو کیونکہ اس چینل پر میں بہت زیادہ مزیدار ریسیپیس لے کے آتی رہوں گے فش مسالہ کری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے فش یعنے مشلی یہ روہو مشلی ہے یہ آدھا کلو سے تھوڑا کم ہے آپ چاہیں تو آدھا کلو مشلی کا بھی یہ کری بنا سکتے ہیں یہی انگریئنس یہی قوانٹیٹی یوز کریں مشلی پہلے اچھے سے دھولیں تھوڑا سا نمک لگا کے دھوئیے نیکسٹ آب ہم اسے میرینیر کر لیتے ہیں اس میں ڈالیئے لال مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون تھوڑا سا نمک ڈال دیں نیمبو کا رس آدھے نیمبو کا رس ڈالیئے اب مشلی کے ساتھ اسے اچھے سے اپنائے کر لیے مشلی کے ساتھ یہ مسائے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے سائیڈ میں رکھ دیں اب نیکسٹ تیس گرام ایملی پانی میں بھیگنے رکھ دیں اسے ایسے ہی دس منیٹ کے لیے بھیگنے رکھیں دس منیٹ کے بعد اچھے سے میش کریں اور اسے چھان کے یہ ایملی کا پانی ریڈی رکھ لیں ہم سالن میں بعد میں ڈالنے والے ہیں اب نیکسے کڑا ہی گرام کریے اور اس میں ڈالیے ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون تیل تیل گرام ہونے کے بعد دو بڑے سا اس کی پیاز دال دیں ہائی فلیم پہ ہلکا سا فرائی کر لیں اسے ہمیں بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس گلابی رنگ آنے تک تین اینچ ادرک اور لہسون کے کلیاں پندرہ سے بیس ادرک کا وزن پچیس گرام ہے اور لہسون کا وزن بھی پچیس گرام ہے فرائی کریں اسے پیاز کا وزن شاید میں نے آپ کو بتایا نہیں ایک سو اسی گرام ہے اس میں دو بڑے سائز کے ٹیماتر بھی دال دیں جسے فرائی کریں ٹاماتر کا وزن دو سو پچیس گرام ہے دو سو پچیس گرام سے تین سو گرام تک آپ لے سکتے ہیں ایک ہری میں پچیس گرام دیں میں نے دو سے تین مینٹ کے لیے ایسے اچھے سے بھونا ہے ٹاماتر بھی دیکھئے تھوڑا سا سا ساپت ہو گیا ہے فلیم بند کریں اسے ٹھنڈا کر کے پیس لیں یہ مسالہ اس طرح سے پیسنے کے بعد ہمیں اور تھوڑے سے پاودر مسالے اس میں دال کے پھر سے ایک بار ہلکا سا پیسنا ہے دو ٹیبل سپن دھنیا پاودر نمک ایک ٹیسپن یا اپنی ٹیسٹ کی حساب سے آپ دال سکتے ہیں ایک ٹیسپن زیرہ پاودر لال مرچ پاودر بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالیں میں چار ٹیسپن دال رہی ہوں اس میں دو نورمل ہے دو کشمیری کشمیری زیادہ سپائسی نہیں ہوتا ہے کلر کے لیے دال رہی ہوں آگھا ٹیسپن ہلڈی اسے پھر سے ایک بار پیس لیں پیساوہ مسالہ پیسٹ ہمارا ریڈی ہے اب ایک بڑا سا ویزل گرم کریں مشلی کے سالن بنانے کے لیے ویزل تھوڑا سا بڑا لے لیں اس میں دالیں چار سے پانچ ٹیبل سپن تیل تیل گرم ہونے کے باد اس میں دالیں تھوڑے سے میتھی دانا ون بائی فور تیانے ایک چوتھائی چمچ چار سے پانچ ہری میچ اس طرح سے کٹ کے دالیں کریے پاک ایک ٹیسپن زیرہ دس سے پندرہ سکینڈ کے لیے ساوٹے کرنے کے باد اس میں دالیں چاپ کیوی پیاس میڈیم سے تھوڑے بڑے سائز کی ہے یہ سبتر سے 80 گرام ہوگی فرائی کریں اسے اچھے سے پیاس کا رنگ بدلنے تک پیاس کا رنگ بدل گیا ہے یہ مسالہ پیسٹ دال دیں اسے اچھے سے پانی سے دھوکے دال دیں اب ہمیں ان مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننا ہے بہت سپیٹر ہوتا ہے اسی لیے لگ بن کریے اور تھوڑی دیر کے بعد اسے اوپن کر کے بھونتے جائیے اس طرح سے ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے مسالے اس طرح سے چمٹ چراتے رہیے نہ مسالے ریکے نیچے سے پکڑ لیں گے میرے نانسٹک نہیں ہے نا اس لیے اس طرح سے بہت اچھے سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں دالیں گے انگلی کا پانی اسے دال کے پھر سے ہمیں بھوننا ہے انگلی کی جو کچھی مہک ہوتی ہے وہ جانے تر سائٹس میں جو بھی مسالہ لگا ہے نکالتے جائیے اسے اور اچھی طرح سے بھونیے انگلی دال کے اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں دال دیں پانی پانی دالیں خریب پانچ ریمل یا آپ کو جیسی کنسسٹنسی گریوی کے چاہیے اس حساب سے دالیں یہ گریوی نا زیادہ گار ہی نا زیادہ پتھی ہوتی ہے اس میں دال دیئے نمک کیونکہ ایک کھٹا ہے تو نمک زیادہ لگتا ہے اسے ہائی فلیم پہ رکھئے اوبال آنے دیں دیکھیں اس میں اوبال آ چکا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ایسا ہی اوبالنے دیں اچھے سے اوبالنے کے بعد اس میں یہ مشلی دال دیں میرینٹ کی ہوئی تھوڑے لوگ مشلی فرائی کر کے دالتے ہیں تھوڑے نہیں تو اس بار بینہ فرائی کے میں دال رہی ہوں یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے جوسس اچھے سے ایبزوب کرتی ہے یہ مشلی اب مشلی دالنے کے بعد دیکھئے ہائی فلیم پہ اسے دو سے تین منٹ کے لیے پھر سے پکائیے فلیم کو لو پہ رکھئے لب بن کریے اور مچھلی کو ان مسالوں کے ساتھ پکنے دیں اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ سے آٹ منٹ لگیں گے یعنی لو فلیم پہ ساتھ سے آٹ منٹ کے لیے پکائیے گرما گرم مزیدار فش مسالہ کری ہماری ریڈی ہے تھوڑے سے دھنیا کے پتے دال دیں آخر میں دیکھئے تیل بھی سائٹس میں آ رہا ہے اچھے سے مکس کر کے ایک منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکا کے فلیم بند کر دیں لیجئے ریڈی ہے ہماری گرما گرم اور مزیدار فش مسالہ کری اسے ضرور بنائیے اور کھائیے دیکھئے دیکھنے میں ہی کتنی یمی لگ رہی ہے بنا کے تو دیکھئے آپ کے پوری فیملی کو یہ پسند آنے والی ہے ایسے مزیدار ریسیپی سے لے کے آتی رہوں گے چینل کوپیتھرم ابھی سے سبسکرائب کر لیں بل ایپن پرس کر دیں آل سیلیک کر لیں نوٹیفیکیشنز کے لیے جو ریسیپی کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں لائک کریں پسند آئے تو شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ